میں نے کپٹر کو پریس کر دیا یہ یہاں سے بند سائیڈ ہے بند سائیڈ آپ کی دوسری طرف ہونی چاہیے یعنی لانگ شرٹ میکسی جب بھی رکھتے ہیں دس سے بارہ انچ آپ ایکسٹر رکھیں گے جن کی پورٹی لیندھ ہے وہ پیفٹی سے پیفٹی ٹو رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو میر چینل پیسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس ناپ کے حساب سے ہم چارٹ کس طرح بناتے ہیں اس طرح کا چارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بنا لیں اور یہ ناپ لیکن آج جو میں آپ کو ویڈیو بتا رہی ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو کلیوں والے فراک کا طریقہ بتاؤں گی اور یہ ویڈیو اس لئے امپورٹنٹ ہے اور سب سے الگ ہوگی انشاءاللہ اس میں میں آپ کو ہر ناپ کے حساب سے بتاؤں گی ایسا نہیں ہے کہ میں صرف ایک ناپ کٹ کر کے آپ کو کلیوں کے فراک بتا دوں گی کہ آپ میڈیوم میں میڈیوم کٹ کر رہی ہیں بلکہ یہ طریقہ بھی وہ ڈیزائنرز کا طریقہ ہے جو کہ بلکل پروفیشنل طریقہ سے فراک بناتے ہیں کہ آپ کپڑا بچانا یا وہ نہیں ہوتا اکثر ہمارے پاس کپڑا ہوتا ہے اچھا خاصہ اور ہم چاہتے ہیں کہ بلکل ڈیزائنر لوک آئے فراک کی تو میں اسی طرح کا فراک آج آپ کو کلیوں والا پینلز والا بتاؤں گی کہ پینل اصل میں کٹ کس طرح کرتے ہیں جو بڑے ڈیزائنر ہوتے ہیں وہ اصل میں کس طریقے سے کٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کمپلیٹ دیکھیں گے تو اب ہر ناپ کے حساب سے چوٹا ہو بڑا ہو بچوں کا ہو ہر ناپ کے حساب سے آپ یہ کٹ کر پائیں گے تو وہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے پسند رہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ناپ ہے ناپ میں میڈیوم کا رکھ رہی ہوں اور میں جو انچز ہے یہاں پر انچ ہوں گے ناپ اور میں یہاں پر جو کیونکہ جگہ کام ہوتی ہے اور فراغ بڑا ہوتا ہے بہت بڑا تو میں ایک انچ کو ایک سنٹی میٹر لوں گی یعنی میں یہاں پر سنٹی میٹر میں کٹ کروں گی لیکن ہوگا وہ ایک انچ ہو میں آپ کے سامنے پیٹرن بنا رہی ہوں کٹ بھی کر رہی ہوں اور آپ کو سٹچ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم وہ سٹچ کریں گے تو ناپ جو ہے میں نے میڈیوم کے حساب سے لیے اچھے لمبائی کس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو تھوڑی در بات بتاتی ہوں اس کی ہم 50 انچ رکھ رہے ہیں یہ لانگ فراغ ہوگا میکسی سٹائل ہوگا پینل زمالہ یہ لمبائی جو ہے وہ نورمل لمبائی تھی پورٹی ہمیں اس کی رکھیں گے 50 یعنی پورٹی لمبائی کی شرٹ کے لیے میں لانگ میکسی بنا رہی ہوں تو میں اس کو 50 انچز رکھ رہی ہوں تیرا جو ہے وہ 40 انچز ہوگا چیسٹ جو ہے وہ 20 انچ رکھیں گے کمر جو ہے وہ 18 انچ رکھیں گے اور یہ ناپ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے چیسٹ کا ناپ خاص طور پر پینل کٹنگ فراغ کے لیے پینل والے فراغ کے لیے چیسٹ کا جو ناپ ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے اور اسی کے حساب سے اسی کی ویس سے ہم کٹ کرتے ہیں پینل کو کمر کا ناپ 18 ہے اور اس کو بھی ہم لیں گے اور آج اس کو بھی ہم سیٹ کریں گے پینل میں آپ کا کوئی پینل جو ہے وہ کٹے کا نہیں جو کہ سائٹس والے پینل کر جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ سارے پینل آپ کے شو ہوں گے لمبائی کے لیے تین طرح کی لمبائیاں ہم اس پینل کے فراغ میں رکھتے ہیں جو نارمل لمبائی آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ گھٹنوں تک رکھتے ہیں نارمل شرڈ آپ اتنی فراغ کی لمبائی رکھ سکتے ہیں یا پھر اس میں چار انچ اٹ کر کے جو آپ کی نی کو کور کر دیں جوٹنے سے نیچ آپ کو لمبائی پسند ہوتی ہے زیادہ در فراغ کی لوگ وہ رکھتے ہیں اور ایک تھوڑی سی لانگ ہوتی ہے جو بھی آپ کی لمبائی ہوگی نارمل شرڈ کی اس سے آپ دس سے بارہ انچ ایکسٹر رکھیں گے یعنی لانگ شرڈ میکسی جب بھی رکھتے ہیں دس سے بارہ انچ آپ ایکسٹر رکھیں گے جن کی پوٹی لیندھ ہے وہ 50 سے 52 رکھ سکتے ہیں اور جن کی اس سے زیادہ ہوگی اسی حساب سے وہ دس سے بارہ انچ ایکسٹر رکھیں گے چلتے ہیں اس ناو کی طرف سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو چیسٹ کا ناو ہے وہ کتنا ہے 20 انچ ہے 20 انچ جتنا آپ کا چیسٹ کا ناو ہوگا آپ اس میں پلس کریں گے 2 انچ جو کہ ہمارا سائیڈ سے یہاں سے کٹنگ کا مارجن ہوتا ہے آپ پریشان نہیں ہوں میں آپ کو کپڑے پر ہی بتاؤں گی صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں کپڑا کتنا لگتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جس بھی آپ پرسن کا بنا رہے ہیں اس پرسن کا ڈیڈ سوٹ لگتا ہے ایک صحیح پینل والے پراؤگ میں ایک صحیح پینل اچھے پینل گھیر والا جو پراؤگ آپ بناتے ہیں جو بالکل پروفیشنل سٹائل کا بڑوں کا جب آپ سائز بنا رہے ہیں سمال میڈیم لارز تو آپ کا ڈیڈ سوٹ لگے گا اور اگر بچوں کا بنا رہے ہیں تو جتنا ان کا کپڑا لگتا ہے ان کا ڈیڈ سوٹ لگے گا سائز کے حساب سے تھوڑا بہت بچ جاتا ہے لیکن اگر آپ کا چھوٹے ارز والا کپڑا ہے تب بھی آپ ڈیڈ سوٹ لیں گے اگر آپ کا بڑے ارز والا کپڑا ہے تو اچھا ڈیڈ سوٹ لیں گے اب اس کی جو چڑائی ہمارے پاس چیسٹ کیا جائے گی سلائی کے اس مارجن کے ساتھ ہوائے گی اب ہم نے پینلز رکھنے ہیں اتنے پینل جو ہے اوپر سے ہوتا ہے دو انچ اور تو نیچے سے اس کو ہونا چاہیے چھے انچ چھے سے آٹھ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے تین ٹائمز ہونا چاہیے یعنی دو پلس دو پلس دو یعنی اوپر سے جتنا ہے اس سے تری ٹائمز ہونا چاہیے یعنی تین پینل کے برابر نیچے کا حصہ ہم ہونا چاہیے دو انچ ہم اوپر سے اپنا پینل رکھیں گے چھے انچ ہم نیچے سے رکھیں گے اور اس یہ ریڈی کا ناب ہے ریڈی پینل جو ہے تیار پینل ہمارا دو انچ اوپر سے ہوگا چھے انچ نیچے سے ہوگا اس میں ایک انچ ہم ایڈ کریں گے سلائی کا مارجن ہر پینل میں کیونکہ وہ ہر پینل میں دونوں طرف سے آدھا آدھائیں چلا جائے گا سلائی میں دو انچ کا تیار پینل رکھیں گے جس میں ہم ایک انچ ہم لگائیں گے سلائی کا مارجن تو 3 انچ اوپر سے ہم رکھیں گے اور 6 میں 6 انچ یہ ہے اور 1 انچ ہم اس میں سلائی کا مارجن رکھیں گے تو یہ رکھیں گے ہم 7 انچ یا 7 انچ رکھ لیں یا 8 انچ رکھ لیں یہ ہم اس حساب سے دیکھیں گے جتنا ہمارے پاس کپڑے کا عرض ہے نورمل چھوٹے عرض والے کپڑا ہوتا ہے 40 انچ آتا ہے یا پھر بڑے عرض والے کپڑا ہوتا ہے وہ 60 انچ آتا ہے میں آپ کو کپڑا دکھا رہتا ہوں یہ میرا ہے 60 انچ کا چوڑائی ٹھیک ہے اس کی چوڑائی میرے پاس ہے 60 انچ 60 انچ بڑا ہے یہ دیکھیں ڈبل گوا ہوا ہے یہ بہت بڑا ہے اس میں کبر نہیں ہوگا تو 60 انچ میں میں دیکھوں گی اس چوڑائی میں میرے کتنے پینل نکل رہے ہیں نیچے سے ہم پینل دیکھیں گے کہ پینل کی نیچے سے ہمارے پاس 40 انچ ہوگا تو اگر ہم 8 انچ کا پینل رکھیں تو ہمارے پانچ پینل اس میں سے ایک چوڑائی میں سے نکل آئیں گے کپڑے کا جو عرض ہے سمجھیں گے کپڑے کا عرض ہے یہ لمبائی ہے ڈیڑھ سوٹ ہم نے لمبا لے لینا ہے جس کا بھی ہم بنا رہے ہیں بڑوں کا تو بڑا سوٹ ڈیڑھ سوٹ لے لینا ہے اور اگر بچوں کا بنا رہے ہیں تو بچوں کا ڈیڑھ سوٹ لے لینا ہے چوڑائی جو ہے ارز کپڑے کا اگر ہمارے پاس چالیس انچہ یہ چوڑائی ہے اس میں سے ہم اگر آٹھ ہنچ کا پینل کٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس پانچ پینل کٹ ہوں گے ٹوٹل چوڑائی کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم آٹھ سے جتنا ہم نے پینل چوڑا رکھنا ہے اتنے سے ڈیوائیڈ کریں گے اور اگر ہمارے پاس کپڑا ساٹھ ہنچ کا ہے تو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ساٹھ سے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قریب ترین کون سا ہو گا اور کتنا ہمارا زیادہ بہتر آ رہا ہے کر ہمارے ساٹھ کے قریب آ رہا ہے یعنی آٹھ سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے ساٹھ کو دو چھپا نادہ ہے ساٹھ کا لیا نکلیں تو اور اگر ہم ساٹھ تو آٹھ پینل ہمارے ہاں سے نکل سکتے ہیں اگر ہم ساتھ انچ کا لگائیں گے ٹھیک ہے ساتھ انچ کا بنائیں تو آٹھ پینل نکلیں گے آٹھ انچ کا بنائیں تو ساتھ پینل نکلیں گے یہ اب کیوں پر ہے پھر اتنا ہی ہم نے آگے سے پینل لیتے جانے نہیں ایک عرض میں سے میں اگر یہاں سے پانچ پینل نکال رہی ہوں تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں ایک سائٹ کے لیے کتنے پینل چاہیے اب یہاں پر ہے بائیس انچ بائیس انچ ہمیں ٹوٹل چاہیے یہاں پر پینلز تو پینل ہم دو دو انچ کا گر رکھیں دو انچ کا ایک پینل ہو تو بائیس انچ کے لیے ہمیں گیارہ پینل چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے ہم دو سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہمیں دو انچ کا پینل چاہیے اور یہ چوڑائی ہمیں چاہیے بائیس انچ ٹوٹل یعنی سلائی کے مارجن کے ساتھ تو ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹو سے دو سے یہ آئے گا گیارہ اس کا مطبع ہے ہمیں گیارہ پینل چاہیے گیارہ کلیاں چاہیے پرنٹ کی اور گیارہ ہی کلیاں چاہیے بیک کی تب ہمارے پاس یہ بائیس انچ کا یہ میڈیم سائز ہے اگر آپ کا سائز لارج ہے تو پھر آپ کی اس کو جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو پھر آپ کی ایک کلی زیادہ ہو جائے گی یعنی آپ کی بارہ کلیاں لگیں گے اسی طرح اگر ہم اس کو کم کریں گے بیس انچ ٹوٹل چاہیے ہو اٹھارہ انچ کی چاہیے ہو یعنی کہ سمال سائز کے لیے جیسے ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں آگے یہاں پر دس کلیاں لگیں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ایک عرض میں سے اگر ہماری پانچ نکر رہی ہیں تو دو لمبائیوں میں سے ہماری نکلیں گی اس کلیاں یعنی کہ ایک فرنٹ کے لیے صرف ہمیں دو لمبائیاں چاہیے ہوگی جتنے ہی آپ نے ایک فرنکی لیندھ رکھنی ہے اس کا ڈبل کریں گے تو ہمارا ایک فرنٹ نکلے گا امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو ہم اس ناپ کے حساب سے کریں ہم نے گیارہ کلیاں کٹ کرنی ہے اور میں اب آپ کو اس کپڑے پر بتاؤں گی میرے پاس جو کپڑا ہے وہ سکس کی انچ چوڑا ہے آٹھ کلیاں میں ایک عرض میں سے نکالوں گی تو مجھے تین لمبائیوں میں سے چوبیس کلیاں نکلیں گی تین لمبائیوں میں سے یعنی دو دفعہ تین دفعہ میں آپ کو کپڑے پر بتاؤں گی سب سے پہلے کپڑے کو کھول لیتے ہیں یہ رہا ہمارا کپڑا آپ نے سب سے پہلے یہاں سے لمبائی دیکھنی ہے لمبائی سب سے پہلے ہماری پچاس انچ ہے میں نے پچاس انچ رکھنی ہے تو میں پچاس انچ بہت بڑا ہو جائے گا یہاں سے تو یہاں تک میں آپ کو کیمرے میں بتا نہیں پاؤں گی تو میں آپ کو سنٹی میٹر میں بتا دیتی ہوں پفٹی سنٹی میٹر کروں گی انچ کو میں نے سنٹی میٹر میں کر دیا تاکہ آپ کو یہاں پر اچھی طرح سمجھ میں آجائے یہ ہے پچاس سنٹی میٹر آپ اس کو انچز میں ہی سمجھئے گا یہاں سے میں نے ناپ لیا پچاس ہمارا ففٹی یہاں پر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں تین انچ کو ایڈ کرنا گا میں سنٹی میٹر ایڈ کر رہی ہوں آپ نے تین انچ بڑھانے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے ہاپ انچ تو ہمارا اوپر سے نکل جاتا ہے دوسرا کلی ہے جب ہم جوڑتے ہیں کوئی اوپر نیچے ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کٹنگ میں کبھی گولائی میں بعد میں اس کو کلی کو سیٹ کرنا بڑتا ہے یہ آپ نے تین انچ ایڈ سٹا لینا ہے تین سے ساڑے دینے یہ ہم اس کو سب سے پہلے ایک لیند کو کٹ کر لیں گے اس کو ہم کپڑے کو فولڈ کر دیں کہ دبل کر دیں پرس کر دیں گے دیکھیں میں نے کپڑے کو پرس کر دیا یہ یہاں سے بند سائیڈ ہے بند سائیڈ آپ کی دوسری طرف ہونی چاہیے کنارے سے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے یہ آپ کا ہوگا دبل کر کے اگر بڑے عرض کا کپڑا ہے کیوں بڑے عرض میں کپڑا سکسٹی انچ ہوتا ہے تو میں اس حساب سے اس کو سکسٹی سنٹی میٹر لے کے اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر دیا میں یہاں سے پھر بتا دیتی ہوں دیکھیں تھڑی آرہا سب سے پہلے جتنی چوڑائی ہم نے نیچے سے کلیکی رکھنی ہے اتنی ہم نے ناپ لینا ہے آٹھ ہنچ میں تر رہی ہوں آٹھ سنٹی میٹر پہ آپ لیں گے آٹھ ہنچ پہ اس کو ہم کٹ کر دیں گے اس کو پڑا رہنے دیں تھوڑا سا دور کر لیتے ہیں اور اس پر ہم ابھی مارکنگ کریں گے پہلے کپرے کو سیدھا ضرور کرتے ہیں آپ کو بتا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے کندر ڈاؤن جو کرنا ہوتا ہے تو چودہ انچ ہمارا جو ہے وہ تیرہ ہے تو کندر ڈاؤن بھی ہم ساڑھ ساتھ پر کریں گے ساڑھ ساتھ انچ کریں گے آپ میں یہاں سے ایک نشان ہم لگائیں گے ساڑھ ساتھ انچ پر میں لگا رہی ہوں دونوں سائٹ پر ہم لگا لیں گے نشانوں کو آپس سے ملا لیں گے اس کے لئے کہ آپ ایسے کر کے بھی سنٹر لے سکتے ہیں اب اس سنٹر سے ہم نے چیسٹ کا جو نہ آپ نکالا تھا ہم نے کہا تھا چیسٹ سے یہ کلی دو انچ ہونی چاہیے تین انچ ہم آپ نے کلی اوپر سے رکھنی ہے جو کہ ہم سلائی ہو کے وہ دو انچ رہ جائے گی یہ 1.5 انچ درمیان میں درمیان والی لائن پر آئے گا اور اس کے دونوں طرف ہم یہ 3 انچ ہو جائے گا میں 3 سنٹی میٹر کر رہی ہوں آپ نے 3 انچ کرنا ہے اسی طرح یہاں پر بھی لگا لیں گے یہ ایک ہی پینل آپ کا مشکل ہوگا اس کے بعد آپ آسانی سے بنا کریں گے باقی اس کے اوپر ہی رکھے کٹنگ ہوگی ٹھیک ہے اب ان نشانوں کو ہم ملا لیں گے اب ان نشانوں کو اس طرح نیچے ملا دیں گے دونوں سائٹ سے زیادہ تر لوگ اسی طریقے سے پینل بناتے ہیں ابھی میں کٹ نہیں کر رہی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے ہم نے اور کام بھی کرنا ہے یہاں تک جو ہم نے پینل بنایا ہے یہ اب اس کی کمر اور چیسٹ کناب ایک جتنا رہے جبکہ ہمارے پاس کمر کناب دو انچ کم ہے یا دین انچ بھی کئی لوگوں کا کم ہوتا ہے تو ہر اس میں سے ہم پوائنٹ اور دو پوائنٹ کم کریں گے کمر کی چڑائی جو ہے ہمارے پاس کم ہے یعنی یوں آگے فراک میں آنا ہے تو جب ہم کلی یہاں پر لگائیں گے ایسے تو وہ کلی جب سلائی آئے گی تو وہ آدھی نکل جائے گی ہمیں ایسا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ کمر سے بھی کلی پوری آئے ہم کیا کریں گے اس پینل کو تھوڑا سا ایسے شیپ دیں گے کمر سے اور یہ آپ یقین کریں وہ ہوتی پیارہ یہ شیپ آئے گی شیپ کتنی دینی ہے ہمارے پاس کمر سناب ہے اٹھارہ انچ جس میں ہم سائٹ سے دو انچ مارجن رکھیں گے جو سلائی کا سائٹ سے ہم نے دو انچ رکھا ہے اس کو ہم نے ٹوٹل 20 کرنا ہے 20 تو 20 کو ڈیوائیڈ ہم کر دیں گے گیارہ پینل ہے ہمارے تو ہمارے پاس یہاں پر آنسر 1.8 آ رہا ہے جس سے پینل دو انچ ہونا چاہیے اور نیچے جو ہے 1.8 انچ ہونا چاہیے 1.8 میں دو پوائنٹس کا فرق تھا اچھے میں پوائنٹ یہ والے ہیں تو ایک پوائنٹ ایک سائٹ سے کم کرنا ہے اور ایک پوائنٹ دوسری سائٹ سے کم کرنا ہے اب ان پوائنٹس کے حساب سے نشانوں کو تھوڑی سی شیف دے دیں گے اس جگہ سے دیکھیں ہلکا سا کروہ آ رہا ہے اب میں اس کو کٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں اچھے یہ ایک پینل تیار ہو گیا اب ہمارے پاس جو باقی کپڑا ہے یہ یہ ڈبل کپڑا ہوگا اس سائٹ سے کھلا ہوگا اب اس کھلی سائٹ پر ہم اسی پینل کو رکھیں گے پرنٹ اگر آپ کا بلکل نہیں ہے ایک جیسا پرنٹ ہے ساری طرف سے اس کی کوئی ایک سائٹ نہیں ہے یا پھر پلین کپڑا ہے تو آپ کا آسانی سے یہ اس طرح سے کٹے گا کہ یہاں پہ ایک کا پینل رکھیں گے سیدھا بالکل سیدھا رکھیں اور پہلے اس پہ نشان لگا کے اس کو کٹ کر لیں گے یہ ہماری دو کلیاں پہلے کٹی ہوئی اور دو اب کٹ جائیں گے اسی طرح سے ہم نے رکھ کے کٹ کرتے جانا ہے یاد رہے کہ ہر دفعہ پہلی کلی ہی اٹھا کے ہم نے کٹ کرنے کے لئے یوز کرنے کیونکہ اوپر نیچے کرتے کرتے اگر ہم جو بعد میں کٹنے والی کلیاں یوز کریں گے تو نیچے آخری کلی ہماری بڑی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں وہی والی کلی میں اٹھا کے اب دوسری طرف سے اس کو رکھوں گی ہمارے پرینٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا اور اگر پرینٹ کپڑا ہوگا تو پھر آپ اس طریقے سے کلیاں کٹ کریں گے اگر آپ کے پرینٹ کا مسئلہ ہے کوئی ایک سائٹ کا پرینٹ ہے تو پھر آپ سیدھا سیدھا ہی رکھ کے کٹ کریں گے یعنی جیسے ایک سائٹ رکھی ہے اسی طریقے سے دوسری بھی رکھیں گے اس میں تھوڑا سا کپڑا لگ جاتا ہے لیکن کپڑا پورا ہو جائے گا جتنا میں نے آپ کو حساب بتایا ہے اور اینڈ میں جو یہ بند کپڑا ہے اس کو کھول کے ہم پھر آخری کلی کٹ کریں گے اگر ہماری ایک سروخ پر کلی ہوگی پلین کپڑا ہے یا ایسا پرینٹ نہیں ہے جس میں کوئی مسئلہ آئے تو آپ دیکھیں جہاں سے چوڑا سائٹ ہے وہاں پہ ہم کلی کا چوڑا سائٹ رکھ دیں گے یعنی کلی کو الٹا کے رکھیں گے اس پر نشان لکھائیں گے اور اس کو کٹ کر دیں گے ایک کٹ کر کے میں بتاتی ہوں دوسری کلی بھی اس کے ساتھ ہی ہماری دوسری سائٹ سے براڈ سائٹ سے رکھ کے پوری آ جائے گی تو یہ دیکھیں دوسری رکھ پر یہ بالکل پوری آ رہی ہے تو دو اور کلیاں ہماری اب یہاں سے کٹ جائیں گی اب ٹوٹل میرے پاس آٹھ کلیاں ایک عرض میں سے کٹ گئیں اسی طریقے سے ہم نے کلیاں پوری کرنے کے لیے بائیس ہم نے کرنی ہے تو آٹھ آٹھ اور پھر اگلے والے میں سے چھے ہم کٹ کر لیں گے پہلے آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے جو عرض سے ہم نکالیں گے پھر اتنی ہی لیندھ ہم نکال کے الگ کریں گے فیفٹی تھری انچز جو کہ میں سنٹی میٹر میں لیا ہے اور پھر دوبارہ سے کھلے سائیڈ سے ہم اس طرح سے رکھ کے کلیاں اور کٹ کر دیں گے دوسرے عرض میں سے بھی پوری آٹھ کٹیں گی سولہ ہو جائیں گی اور باقی کلیاں ہمارے پاس چھے اور کم ہوں گی تو پھر ہم تیسرے والے میں سے چھے نکال کے جو ایکسٹرہ کپڑا ہوگا اس کو پھر ہم سلیوز بنا سکتے ہیں یا گلے بغیرہ میں بھی یوس کر سکتے ہیں وہ پھر ہم کمپلیٹ کر لیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ہماری ساری کلیاں کمپلیٹ ہو گئیں اب اس میں سے گیارہ کلیاں لے کے میں آپ کو ایک سائیڈ کی اٹیج کر کے دکھاتی ہوں تو سب سے پہلے دو دو کلیاں لے کر ان کو اکٹھا جوڑیں گے اس سے آسانی ہو جاتی ہے آپ کی مرضی آپ ساتھ ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں میں دو دو کر کے اس کو اٹیج کروں گی اسی دوران ویڈیو پسند آ رہی ہے اور سمجھ آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کلیاں کو اتنا ہی دباؤ رکھنا ہے آپ نے ہاف انچ کر رکھا ہوگا آپ ہاف انچ رکھیں گے میں نے ہاف سینٹی میٹر ہے میں اتنا ہی رکھ رہی ہوں تاکہ ہماری میرمنٹس میں مسئلہ نہ آئے ابھی میں اس کی کٹنگ کر کے بھی آپ کو بتاؤں گی کلیاں جوڑ کے کٹنگ بھی کس طرح سے آپ نے فروکی کرنیاں وہ بھی بتاؤں گی تو اسی طرح سے دو دو جوڑتے ہوئے میں نے ساری کمپلیٹ کر کے جو ڈبل ڈبل تھا ان کو بھی آپس میں اٹیج کر دیا ہے یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گئے اور میں اس کو پریس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے پریس کر دیا ہے آپ اس کی شیپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا گھیر آیا ہے اب یہ چھوٹا سائل بڑا بن کے کتنا اچھا گھیر آئے گا آپ کمر سے اس کی فٹنگ دیکھیں یہیں سے آ رہی ہے اور اوپر سے اب اس کی کٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے ہماری پورا پینل اوپر سے بھی سارے پینل آئیں گے اور کمر سے جب فٹنگ کرتے ہیں وہاں سے بھی ہمارے پینل کمپلیٹ ہوں گے تو اُلٹے سائٹ سے آپ نے فولڈ کرنا ہے میں آپ کو دکھانے کے لئے سیدھی سائٹ سے فولڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کیونکہ پیچھے سلائیاں ہیں کافی ساری تو اُلٹے سائٹ سے اس کو دبل فولڈ کر کے ہاپ فولڈ کر کے اس کو پریس کرنا ہے اب کمر سے دیکھیں ہمیں جتنا چاہیے تھا ٹوینٹی تو ٹین انچز یا ٹین سینٹی میٹر ہمارے پاس بلکل پورا آیا ہے اٹھانہ انچ ہمارا کمر کا ناپ ٹو انچ ہمارا مارجن ہوگا اور یہاں سے بھی دیکھیں ہمارا ہمیں جتنی مارکنگ چاہیے تھی ٹوینٹی تری انچز مجھے چاہیے تھی ٹوینٹی ٹو ہم نے رکھی تھی لیکن میں نے تین انچ کا اس کی یہ کہا تھا کہ وہ دونوں سائٹ سے باقی کلیوں سے بھی نکلے گا اب اوپر سے اس کو پہلے سیدھا کر لیں گے کٹنگ کے لیے اس کے بعد جو تیرے کا ناپ ہوگا ساڑھے ساتھ ہمارا چودہ انچ کا تیرہ ہے تو ساڑھے ساتھ انچ تو میں سینٹی میٹر میں ساڑھے ساتھ انچ یہاں پر لگا رہی ہوں ایک نشان ہم لگائیں گے ساڑھے ساتھ انچ پر اور پھر ڈاؤن جو کریں گے آم ہول وہ بھی ساڑھے ساتھ انچ پر کریں گے اس ناپ کے حساب سے اور یہ اپنے ناپ کے حساب سے اپنے کٹنگ کریں یہ میڈیم سائز کا ہے اب یہ اس نشان کو سیدھا کر کے چیسٹ کا ناپ لگائیں گے پہلے ساڑھے ساتھ انچ پر ایک نشان لگا کے باکس بنا لیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم جیسا کہ گولائی دیتے ہوتے ہیں تو یہاں پہ چیسٹ کا نشان لگا لیں گے 20 انچ 10 سنٹی میٹر 10 انچ پر آپ نے نشان لگانا ہے اب اندر کی طرف ایک نشان لگا کے جیسا ہم فرنٹ کا شولڈر بناتے ہیں باقی ہے ہمارا جو ایکسٹر ہے وہ ہمارا مارجن ہوگا سلائی کا تو یہ شیپ بھی میں نے فرنٹ کی بھی دے دیا ایک انچ 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 پر اندر رکھتے ہوئے اب کمر کا ناپ جو ہوگا وہ 7 انچ نیچے ہوگا 7 انچ پر ایک نشان نیچے ڈاؤن لگائیں گے اب اس کو سیدھا کرتے ہیں ہمارے کمر کا ناپ رکھیں گے تو 9 انچ پر 9 انچ پر لگائیں گے کیونکہ 18 انچ چاہیے یہاں پہ اندر دباؤ کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں ہمارا ایکسٹر دو انچ کا دباؤ ہوگا اور بس ہلکا سیدھا سے شیپ دے دیں گے سیدھا نیچے تک سلائی چلی جائے گی اس میں زیادہ اندر سے کٹنگ کی سائٹ پر ضرورت نہیں ہوگی اب اوپر سے گلے کا ناپ 3 انچ پر میں لگا رہی ہوں 3 سینٹی میٹر آپ انچ لگائیں گے ہاف انچ ڈاؤن کریں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے میں نے کمپلیٹ اس کو کٹ کر کے بھی دکھا دیا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا آپ ہر ناپ پر یہ بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں چھوٹے بچوں کی بھی اس طرح سے فراغ بنا کے آپ کو دکھاؤں یا بڑا کوئی بھی نام تو کمنٹ بکس میں سے کہہ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ